وہ کہتے ہیں جو آمنا کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں وہ کہتے ہیں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے تمہاری تمہاری معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتے بہت زیادہ وہ چاچو سے پیار کرتی تھی جب ہی ہمارے چاچو چاچو چاہتے ہوتے تھے اپنے سرال تو وہ رئیس صاحب رئیس صاحب کر کے بلاتے ہوتی تھی آگے پیچھے گھومتی تھی تو چاچی اور چاچو دونوں نے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا دونوں نے اکٹھا مزاق کرنا ان کے گھر والے چاچی کے وہ بھی چاچو سے اتنا پیار کرتے ہوتے تھے اور اب وہ بھی اتنا سارے روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ چینل کیا بن گئے نیوز ٹوٹے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیچئے ناظرین میرے ساتھ اس ڈیلیوری بوائے رئیس کی وہ بدیجی مجود ہے جن کا اپنے چاچو کے ساتھ انتہا سے زیادہ پیار تھا جس کے خوابوں میں آ کے اس کے چاچو انصاف مانگتے ہیں اور یہ ہر لمحہ چاچو کی یاد میں تڑپتی ہے اس سے جانیں گے کہ جو اس کی چاچی آنے والی تھی جس کے ساتھ رئیس کا نکاح ہوا تھا کیونکہ شادی کا بندن تب سٹارٹ ہوتا ہے جب نکاح ہوتا ہے اور نکاح کے بعد کوئی بھی لڑکی کوئی بھی خاتون اس مرد کی بیوی بن جاتی اور وہ اس کا شہر ہوتا ہے پھر اس کا بات چیت کرنا ملنا ملانا بھی جائز ہوتا ہے تو اس بدیجی سے بات کریں گے کہ جو اس چاچو کی بیوی آنے والی جو دھولن بن کے آنا تھا وہ چاچو سے کتنا پیار کرتی تھی کتنا تلق تھا ان کا آپس میں اور یہ ان کے بارے میں کیا جانتی ہیں اسلام علیکم جی اچھا میرا بیٹا یہ بتائیں کہ جو دھولن آنے والی تھی اس کا چاچو کے ساتھ کتنا تلق تھا کیونکہ نگاہ ہو چکا تھا کیا وہ خوش تھی اس شادی سے بہت زیادہ خوش تھی ہمارے چاچو بھی بہت زیادہ خوش تھی وہ اپنی زندگی اتنی اچھی خوشی گزار رہے تھے ہمارے ساتھ بھی اتنی اچھی باتیں کرتے تھے پلیننگز کرتے گے شادی کی کہ ہم یہ کریں گے ہم بھی اپنی چاچو کے ساتھ باتیں کرتے ہوتے تھے کہ ہم آپ کے جب آپ گھر آ جائیں گے ہمارے چاچو کو بھی صبر نہیں آتا وہ بھی اتنا روتی ہیں رو رو گے ان کا برا حال ہوا ہوا ہے وہ جب بھی چاچو کے بارے بات کرتے وہ بھی ہوش ہو جاتی ہے اتنا پیار تھا دولن کے بہت زیادہ وہ چاچو سے پیار کرتی جب بھی ہمارے چاچو جاتے ہوتے تھے اپنے سسرال تو وہ رئیس صاحب رئیس صاحب کر کے بلاتے ہوتی تھی آگے پیچھے گھومتی تھی اب وہ ان کا بھی بہت برا حال ہے وہ بھی ایک سم سے وہ بھی مرنے والی ہوئی اچھا چاچو آپ کے بھی اس سے اتنا پیار کرتے تھے جی وہ بھی چاچو چاچو بھی ان سے اتنا پیار کرتے تھے سارے سارے راہ چاچو ان سے باتیں کرتے ہوتے تھے ویڈیو کالز سے میسیجز پہ کالز پہ ہمارے بھی بات کرواتے تھے دادوں کے بھی بات کرواتے ہوتے تھے ہم اتنی ہسی خوشی ہمارے زندگی گزارے تھے آپ کی چاچی سے آپ کی بھی بات ہوتی تھی گھڑا آپ کے بغیر سننا ہے اور یہ کمرہ بھی اسی کمرہ میں ہم بیٹھ کے بات کرتے ہوتے تھے ہم نے ان کو پورا کمرہ بھی دکھایا ملے گئے یہ اس چاچی آپ کی آنے والی کا کمرہ تھا یہ دھولا اور دھولن کا کمرہ تھا جو کہ نصیب نہ ہوا جی یہ انہی کا کمرہ تھا ہم اسی کمرے میں بیٹھ کے بارشید کرتے ہوتے تھے کہ جب بھی آپ اس کمرے میں آئیں گی نا تو ہم ہم ساتھ والا ہمارا کمرہ دیتا ہم اس پوشن میں بہت زیادہ انجائیمنٹ تم تو میری بیٹیوں جیسے بلکہ تم تو میری بیٹیوں بیدوں میں کیسے بھول سکتا ہوں کبھی چاچو اور چاچی آپ کی یہ کٹھے اور آپ بھی وہاں مجود تھی کبھی جی کہاں پہ ایک دفعہ بڑی ایت پڑھنا چاندھا اٹھ کو ان کی کول آئی ہے گھارہ بجی سے لیکن اس پاسوبہ تک بات ہوتی رہی ہے ہم بھی ساتھ بات کرتے رہے چاچو تو بات کرتے کرتے سو گئے اس کے بعد میں ہی ان سے بات کرتی رہی ہوں وہ کہتی تمہیں چاچو سو گئے وہ ان کو تنگ کرتی تھی زیادہ نا سمزہ کرتی تھی تو وہ نا سو گئے اور صبح چاچو کہتی ان کو نا چھوٹکی تھوڑی چاچو کہتی ان کو چھوٹکی تھوڑی چاچو کہتی تم نے کیا کیا تھا ہم نے میں نیت خراب کر دی اتنا گزہ لگے کہتی بیٹا ایسے نہیں کرتے اگر کوئی سویا ہونا تو اس کو ایسے نہیں جگہتے ہوتی ہیں پھر آواز دیتے ہوتے ہیں تو آگے چاچو کہتی نہیں اس کو میں کہنے کا تھا پھر کیا کہتے پھر کہتے چلو کوئی بات نہیں وہ آگے سے چاچو کہتی تم بڑی شرارتی ہو گئی وہ بھی آگے سے ہستے لگ دی تھی جب چاچو آپ کے آپ کی ہونے والی چاچی کے گھر جاتے تھے اپنی دھولن کے گھر تو پھر کس طرح کا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا پھر کس طرح کا ملنا ہوتا تھا کس طرح کی ملاقات اور کھانا پینا کس طرح ٹائم گزرتا تھا چاچو جب ان کے چاچو کہ اتنا اچھا استقبال کیوں کرتی تھی رئیس صاحب رئیس صاحب ان کے آگے پیچھے پھرتی تھی ان کو ان کے ساتھ کھانا دکھاتی ہو دیتی بیٹھ گیا لیڈا کمرے میں ہم جب کہتے ہم شکایتیں کرتے ہوتے چاچو آپ تو چاچی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو کہتے کوئی بات نہیں ہم گھر جا گیا لیڈا کھا لیں گے میں سے میں تھوڑا کھایا تو جب بھی بات کرتے ہو دیسے نہ بات ہو چاچی اور چاچو دونوں نے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا دونوں نے اکٹھا ہے مزاق کرنا ان کے گھر والے چاچی کے وہ بھی چاچو سے اتنا پیار کرتے ہوتے تھے اور اب وہ بھی اتنا سارے روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ چینل کیا بن گئے ہماری چاچی بھی اتنا روتی ہے آپ کی چاچی آپ کے چاچو کو رئیس صاحب رئیس صاحب کیوں کہتی تھی وہ ان کی عزت کرتی ہوتی تھی وہ کہتی تھی نہیں میرے ہزبینڈ ہے میں نے ان کی عزت کرتی ہیں بعض عورتیں تو اپنے ہزبینڈ کے ساتھ اتنی بتنے مزی کرتی ہیں لیکن انہوں نے کبھی بتنے مزی نہیں کی تھی چاچو نے بھی ایک دبعہ ان کو ڈانٹا تھا لیکن وہ چھپ کرتی کہتی کوئی بات نہیں اور آپ کی چاچی آپ سے یا آپ اپنی چاچی سے کس طرح کی باتیں کرتی تھے ہم یہی بات کرتی ہوتی تھی جب آپ گھر آ جائیں گے ہم ہم جگہ کا نام بھی سہولے تھا جہاں جہاں ہم گھومنے جائیں گے اب ہم وہ باتیں یاد کرتے ہیں کہ ہمارے چاچوں میں یہ یہ کہتے ہوتے تھے ہمیں پچوں کو سنڈے کے سنڈے لے کے جاتے ہوتے تھے پار ایکس میں ان کو چیز دلانا چوکلٹ سلیز وقیرہ دلاتے ہوتے تھے اور مجھے الادہ پیسے دے دیتے ہوتے تھے کہ چلو یہ تم کھانا مجھے باہر نہیں لے کے جاتے وہ کہتے تھے نہیں تم بڑھی ہو تم نے باہر نہیں جانا میں کہتے چلے ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا میں باہر نہیں جاؤں گی لیکن مجھے ہر چیز میں ضرورت کی چیز میں گھر پہ لاغے دے دھتے تھے مجھے فاس فورڈ زیادہ چیپس چوکلٹس وقیرہ یہی کچھ زیادہ زیادہ دلاتے ہوتے تھے رات کو بھی دادو اور مجھے زیادہ زیادہ چیزیں دلاتے ہوتے تھے رات کو بھی لے کے آنا چیزیں تو ہم نے کھانی رات کو دو بجے یا دھائی بجے آتے ہوتے تھے ان کے بس ٹائم ٹائم کا ایشو ہوتا تھا کہ وہ رات کو لیٹ آتے ہیں وہ کہتے کہ میں ایکسٹر آور ٹائم لگاتا ہوں پھر ہم چپ کر رہا تھا ہم کچھ کام کا نیکتے نہیں تھے ہوتے کہ چاچو لیٹ آتے ہیں اب ہم رات کو اب ہم رات کو کون چیزیں لا کے دیا کرے گا ہمارے ساتھ کون اس طرح کی باتیں کیا کرے گا آپ جب دیکھتی تھی کہ چاچو اور چاچی آپ کے آپس میں بھی اتنا پیار کرتے تھے تو کیسا لگتا تھا مجھے اتنی بھی خوشی ہوتی تھی کہ ہمارے چاچو بھی چلو کسی کے ساتھ اٹیشمنٹ ہوئی ہے ان کی منہ وہ کسی لڑکی کی طرف وہاں کو اٹھا کے بھی دیکھیں مقصد شادیوں بھی وہاں پہ جاتے ہوتے تھے چاچو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے ساری فیملی بیٹھے ہوتے تو ان کی نظریں نیچے رہتی ہوتی تھی مجھے اتنا اچھا لگتا کہ چاچو کتنے اچھے ہیں تو انہوں نے کبھی بھی کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ہمارے اس اس گلی محلے میں کسی سے بھی آپ جا کے پوچھیں مارچا کی کوئی اس طرح کی شکایت نہیں ہوتی تھی کہ کسی نے ہمارے لڑکی کو اس طرح تنگ کیا مارچا کیسی طرح کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی اب آپ کی جو چاچی ہے جو دھولن تھی جس نے اس گھر میں آنا تھا اب اس کی کیا کنڈیشن ہے ان کی کنڈیشن بہت بڑی ہے وہ ایک حساب سے پتہ نہیں کس کس طرح سے درد سے گزر رہی ہے ان کو بھی ایکیر نہیں آتا ہم بھی ان کو کہتے ہیں آپ صبر کریں اللہ ہمیں انصاف ڈلائے گا وہ بھی کہتی ہے جب تک مجھے انصاف نہیں ملے گنا تو مجھے سکون نہیں آنا وہ بھی چاہتی ہے انصاف ملے وہ بھی چاہتی ہے وہ کہتا ہے جو آمنہ کہتی ہے نا کہیں مجھے ماف کر دیں وہ کہتی ہیں مافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے تمہاری تمہاری معافی کہ کوئی گنجائز نہیں ہو سکتا